اور یمن میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اس سعودی عرب کی کوششیں رنگ لے آئیں آخر کار یمنی حکومت اور الہدگی پسند انظیم کے درمیان امن موہدہ تیپ آ گیا جس کے مطابق سات روز میں یمن کی قانونی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی عدن میں باپسی ہوگی یمنی حکومت اور جنوبی عبوری کاؤنسل کے درمیان امن سمجھوتے کا اعلان سعودی ولی حید محمد بن سلمان نے در الحکومت ریاض میں کیا اس موہدہ کو ریاض سمجھوتے کا نام دیا گیا ہے موہدہ پر یمن کی حکومت اور جنوبی عبوری کاؤنسل نے دستخط کیے ہیں جس کے تحت سات روز میں یمن کی قانونی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی جنوبی شہر عدن میں واپسی ہوگی سمجھوتے کے مطابق یمن حکومت میں شمالی اور جنوبی یمن کو یکسان امندگی دی جائے گی اور مسلحہ ملیشیا حکومت کی کنٹرول میں آ جائیں گے جبکہ تمام ملٹری اور سیکیورٹی فورسز وزارت داخلہ اور دفاع کے ماتحت ہوں گے اس موقع پر سعودی ولی اہید محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ موہدہ یمن کے استحقام کے نئے دور کا آغاز ہے موہدے کے حوالے سے ترجمان جنوبی عبوری کاؤنسل نے کہا کہ سمجھوتے میں ہوسی ملیشیا کے خلاف جنگ میں اہم موڑ ہوگا سمجھوتے سے عرب اتحاد اور جنوبی عبوری کاؤنسل میں تعلقات مضبوط ہوں گے اقوام متحدہ کی ترجمان نے موہدے پر دون ممالک کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ سمجھوتا یمن مسئلے کے پورا انحل کے لیے اہم قدم ہے